مسجد نبوی کے ہاتھے میں پاکستانی سرکاری وفت کے خلاف نارے بازی چیئرمین پی ٹی آئی امران خان سمیٹ ڈیڑھ سو افراد کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی آر فیصل آباد کی کہکشان کالوری تھانے میں درج کی گئی شیخ رشید، شہباز گلف، آواز چودری اور قاسم سوری بھی نامزد مطن کے مطابق ڈیڑھ سو افراد کو سازش کے تحت سعودی عرب بھیجوایا گیا واقعہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا ایف آئی اے کا اسلام آباد ائرپورٹ پر چھاپا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا بھتیجہ گرفتار راشد شفیق عمرہ ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچے تھے راشد رفیق اب تک ائرپورٹ ایف آئی اے سیل میں ہی موجود ہیں ایف آئی اے ٹیم نے راشد شفیق کو عدالت پیش کرنے کا فیصلہ نہ کیا مطالقہ حکام کو گرفتاری سے آگاہ کر دیا گیا وزیر آزم سعودی عرب اور یو اے کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے شہباز شریف نے دبائی میں ابودابی کے ولی اہد شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کی مشترکہ مفادات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق محمد بن زائد النہیان نے شہباز شریف کو وزیر آزم منتخب ہونے پر مبارک بات دی نیک خواہشات کا اظہار کیا کیا نواز شریف کو ان کی سزائیں ختم کرنے کے حوالے سے وفاقی ہے پنجاب حکومت سوچ رہی ہے پنجاب اور فیڈل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی سزا کو کم کر سکتے ہیں حکومت کے پاس کسی کی بھی سزا ختم کم یا موطل کرنے کا اختیار ہے سابق وزیر آزم نواز شریف کی وطن واپسی کب ہوگی وزیر داخلہ رانہ سناللہ کے سماکو تہلکہ خیز انٹرویو میں بڑے انکشافات مکمل انٹرویو دیکھئے کچھ ہی دیر بعد اسی بولٹن میں ایک کے آخری ہفتے میں ہم یہ کال دینے لگے ہیں تحریک انصاف کو نہیں صرف سب پاکستانیوں کو کال دینے لگے ہیں اور اس لیے کال دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی توہین کی گئی ایک بیرون ملک سازش کی تحت پاکستان کے قراب ترین لوگوں کو ملک پر مسلط کیا گیا امران خان نے مائے کے آخر میں اسلامباد مارچ کی کال دے دی کارکنوں کو تیار رہنے اور چاند رات کو قومی پرچم لے کر گھروں سے نکلنے کی ہدایت کی پی ٹی آئی کور کمیٹی میں عید کے بعد بڑے شہروں میں جلسوں کا فیصلہ عید الفضر کے بعد پہلا جلسہ چھ مائے کو میاوالی میں ہوگا آٹھ مائے کو ایبٹ آباد دس مائے ملتان بارہ مائے اٹک چودہ مائے کو مردان میں میدان سجے گا فیصلہ باد جہلوم لڑکانہ اور میر پور خاص میں بھی جلسے زیرے غور ہیں پنجاب میں امن و امان غیر ملکی افراد خصوصاً چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے انتظامات وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کی چاند رات اور عید اجتماعات کے لیے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت ڈسٹرک لاو این آرڈر کمیٹیز کو فال کیا جائے ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے موثر اقدامات کا حکم سعودی عرب یو اے ای سمیت خلیجی ممالک میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا عید الفطر دو مائے بروس پیر کو منائی جائے گی پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا آرمی چیف عید سے پہلے فول دی جوانوں کا حوصلہ بڑھانے اگلے موچھوں پر پہنچ گئے لائن آف کنٹرول کے پدھار سیکٹر کا دورہ کیا سپا سالار کو ایل او سی کی تازہ صورتحال اور آپشنریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی جنرل کمر جاوید باجوا کی مادر وطن کے دفاع کے لیے ڈر جانے والے افسروں اور جوانوں کو شاب باش عظم اور بلند حوصلے کو سرہا وفاقی حکومت کا عید پر عوام کے لیے تحفہ وزیراعظم نے اوگرا کی سمری مسترد کر دی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ پیٹرول ایک سو انانچاس روپے چھاسی پیسے ڈیزل ایک سو چپ والیس روپے پندرہ پیسے میں ہی ملے گا نوٹفیکیشن جاری ایل پی جی کی قیمت میں پندرہ روپے فی کلو کمی کر دی گئی نئی حکومت آتے ہی غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانے کو تیار کوئیتی کمپنیز کا پاکستان میں پچھتر کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بلومبک کے مطابق کوئیتی کمپنی اور پاکستان کوئیت انویسٹمنٹ کمپنی نے ڈیجیٹل بانک لائسنس کے لیے درخواست دے دی ایک ہائیڈروجن پلانٹ اور دو سمارٹ سٹیز کی بھی تجویز نوشہرہ میں آئل ڈپو میں لگی آگ بھجا دی گئی بیس لاکھ لٹر پیٹرول اور پینتالیس سے زائد آئل ٹینکرز جل گئے شولے بھجانے کے لیے پشاور مردان اور چار سردہ سے فائر برگیٹ کی گاڑنیاں طلب کی گئی وہ کام کے مطابق ڈپو میں ایک سو پچاس ٹینکرز موجود تھے دیگر کو نکال لیا گیا مہک مہک سائز ان ٹیکسیشن اور جی ڈی اے کا گجنوالا میں ایکشن فراخان کی ہاؤزنگ سوسائیٹی کا دفتر سیل کر دیا کاروائیاں پراپٹی ٹیکس کی عدم ادائیگی نقشے اور قانون کی خلاف ورزی پر کی گئیں حکام کا کہنا ہے تیس اپریل کو سوسائیٹی مالکان کو طلب کیا گیا تھا پیش نہ ہونے پر کاروائی کی گئی بہاورپور میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے پانچ افراد کو قتل کر دیا چار افراد زخمی پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے جیل سے رہا ہونے والوں پر گولیاں برسائیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں وزیرالہ پنجاب حمزہ شہواز نے واقعہ کا نوٹس لے لیا کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں آج پارا چالیز ڈگری تک جانے کا امکان گرمی کی لہر کل تک برکر آ رہے گی چیرمن پی سی بی کی پھرتیاں پی ایس ایل ایٹ کا شیڈیول فرنچائزز کی مشاورت کے بغیر ہی فائنل کر لیا میگا ایونٹ آئندہ سال پندرہ فروری سے اکتیس مارچ کے درمیان ہوگا میچز کراچی لاہور ملتان اور رابلپنڈی میں کھیلے جائیں گے مینجمنٹ سے بات کیے بغیر شیڈیول کیسے فائنل کیا جا سکتا ہے فرنچائزز حیران ہیں موسیقی